نہایت ہیل عزیز اور خستہ بیف سٹیم کباب تیار ہے آپ بھی ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی تو اسے لائپ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز آج میں آنے لگی ہوں بیف سٹیم کباب اور اس کے لئے میں نے ایک کلو کیمہ لے لیا ہے بیف کا دس سے پندرہ عدد سبس میرچیں ادرک ہے تھوڑا سا لیا ہے اور ایک پیاز ہے اس کو کار لیو ہے اور لسن ہے آٹھ سے دس پیس لسن کے تو ان سب چیزوں کو پیستے ہیں ایک چوپلے لیں اس میں پیاز راو ادرک لسن اور سبس میرچیں ان سب کو بریک چوب کر لینا ہے ان سب چیزوں کو پیسٹ بنا لیا ہوگا اب اس کے اندر کیمہ ڈال دینا ہے کیمے کے ساتھ ہی چربی کو اسوال لیا تھا تاکہ جب سٹیم کریں تو اس کے اندر سے خود ہی آئیل نکل آئے کیمہ ڈال دیں اس میں آدھا چمچ نمک ڈالیں آدھا چمچ سرک میرچ پاودر ڈالیں اگر آپ سبائسی کم کھاتے تو آپ سبس میرچیں کم کر سکتے ہیں آدھا چمچ گرم مسالہ پاودر دو چمچ سکھا ہونا آدھا اگر یہ بھی آپ کو پسند نہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور دو انڈے ڈال کر اس کو دوبارہ مشین کو چوب کرنا ہے کیمے کو چوب کر لیا ہوگا اب اسے ایک بال میں نکال کر کر اور کباب کی شیف دے دیں پسند کو اچھی طرح میکس کر لیں اور ہاتھوں کو آئل ہو گئے رہنے لگا کیونکہ اس کے اندر خودی آئل بہت زیادہ موجود ہے اس طرح کے مٹھی کباب کی شیف دے لیں اس طرح کر کے یہ دیکھیں سارے کباب اسی طرح کے تیار کر لیں مٹھی کباب سارے تیار کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں سب آپ تیار ہو چکے ہیں اب ان کو فرائی کر لیں ایک پین میں ایک چمچ آئل ڈالنا ہے اور آدھا کپدہ ہی ڈالنا ہے اور اس کے اوپر یہ کباب رکھ دیں اور کور کر دیں میڈیم ٹو لو فلیم رکھنی ہے تک ربین دس منٹ تک اس کو سٹیم ہوتے رہیں بسم اللہ ایک سائٹ سے سٹیم ہو چکے ہیں کباب اب اس کی سائٹ چینج کر لیں اور پھر کور کر دیں دہی کا پانی خوشک ہونے تک اس کو سٹیم کرنا ہے دوسری سائٹ دیکھ لیں بسم دیں کافی حد تک خوشک ہو چکے اور کباب کیلئے میں نے چربی والا کمہ لیا تھا تو کباب نے بھی آئل چھوڑ دیا اور اپنا اور دم پر لگا لیں دہی بلکل خوشک ہو چکے اب اس کو کلر دینا ہے اسی ی آئل میں دی بلکل خوشک ہو چکے ملتا ہے کباب فرائی ہو چکے ہیں میں ان کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر لیم اوپ کرتی ہوں نہایت ہیل عزیز اور خستہ بیف سٹیم کباب تیار ہے آپ بھی ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی تو اسے لائپ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں